سر میں نے اس فنکشن میں بہت زیادہ انجوائے کیا اور سر اس فنکشن میں ہمارا نہ صرف میں نے انجوائے کیا بلکہ میرے اندر کانفیڈنس کی سنس بھی ڈیویلپ ہوئی ہے بلکہ صرف میرے اندر نہیں ہر اس بچے نے جو سٹیج پر گیا اس کی سنس ڈیویلپ ہوئی ہے الغازی باب علیم کے روشن تارے آج ایک مزائیہ انداز میں تل حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے اور اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے میرا بیٹا اپنے ہی دادی کا بھائی بن گیا اور میں اپنے ہی بیٹے کا پانجا بن گیا میرا باپ میرا ہی داماز بن گیا اور میرا بیٹا اپنے ہی دادی کا خالہ بن گیا چھوک کر مجھے بھی باغل کرے گا میں تیری دوائی لکھتا ہوں دوائی لکھے گا دونوں نے کڑوی ماتھے گے گا ایک اندھا تیرے لیے دو کلو چلے بھی لکھ دو اندھا عالم جتھا جاوے عزت دولت حرجہ پاوے ویچکا چہریح نہ شرماوے پاوے حرجہ شاہد ان میں نے مطلب دی جاتا اندھا ودہ شاہد باؤں خون خرابے دے پاد آخر کار چوڑاں گا سونی سو سنتا لی ایتا کجلا ایک کجلا کلے بیٹ باندھا پی انعلاد کیا دینا پائیں مگنی کیسے ٹوٹی بس کیا پھوتے ہو مگنی ٹوٹی کی وجہ کیا ہوئی ایک میسیس تھام خان گئیں میسیس تھام جہیلا مسیس تھامی نگور تھی اور تھامی نگور تھا ایم اینس رحمان اور ایم دا سٹوڈنٹ اف الغازی بابولیل فرم نائن شہین جسر میں یہاں کے ٹیبلوز سے بہت زیادہ انکریج ہوں یہاں کے ٹیبلوز میں نہ صرف فند تھا بلکہ سر ایک اخلاقی سبق بھی تھا ان کے اندر مورل بھی تھا جو ہر ایک بچے کو دیا گیا ہے مطلب جسرہ والدین کے عدب پر ایک ٹیبلو تھا اسے نہ صرف بچے انجوائے کیا ہے بلکہ انہوں نے اخلاقی سبق بھی سکھا ہے کہ والدین کی عزت کس طرح کی جاتی ہے اور ان کا عدب کس طرح کیا جاتا ہے سر اس میں دونوں کی محنت ہے اسادزہ کرام نے ان کو محنت کروای اور بچوں نے محنت کی ہے اس سب کا کریڈٹ پرنسپل صاحب کو اور تمام سٹاف کو جاتا ہے اسلام علیکم میں مدصر شبیر پرنسپل الغازی بابولیل مسائنس اکیڈمی لئیہ تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو چاند باتیں اکیڈمی کے حوالے سے بتانا چاہوں گا سب سے پہلے یہ کہ ہم نے اکیڈمی کا سٹارٹ جو ہے اللہ کے فضل کرم سے ہم نے یہ سٹارٹ لیا تھا بائیس فروری دوہزار سولہ کو اور تب ہمارے پاس پہلے دن سے ہی چاند بچے آئے اور ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہم ان بچوں سے آگے جو ہے ان کو پڑھا کے ان کو مٹیویٹ کر کے اتنا اچھا ہم ان کو پڑھائیں گے تلیم دیں گے کہ یہ بچے خود ہی ہمارے جیسے بورڈ ڈسپلی کیا گئے ہوں ایسے بن جائیں گے اور ہمارے لئے اور بچے بھی یہ ساتھ لے کے آئیں گے اور اللہ کا خاص کرم ہوا کہ اگلے دن ہی بہت سارے بچے آگئے تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو ہمارا جو لیکچر سسٹم ہے ٹیچنگ کے حوالے سے ہم لیکچر سسٹم پہ فوکس کرتے ہیں گروپ ایکٹیوٹیز بھی کراتے ہیں لیکن بنیادی جو ہمارا لیکچر سسٹم ہے وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے مطلب سٹڈیز کے حوالے سے لیکچر سسٹم پہ ہی ہم سارا ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ٹیچر الحمدللہ ہر سبجیکٹ کے بہت اچھے ہیں بہت اچھا پڑھاتے ہیں ان کا لیکچر ڈلیور جو ہے وہ انتہائی شاندار ہے اپنے مائنڈ میں کلیر کرنے ٹیمپریری ہارڈنس کو ریموو کرنے کے دو مائنڈ ہیں دیار آر ڈو مائنڈ سفار دا ڈیپینڈ آرڈنس دیز پولی نگلوٹائیٹ سینڈ آرکوائیڈ ارانڈ ایچ ادر یہ ایک دوسرے کے گرد لپتے ہوئے ہوتے ہیں اس کے باہر کی جانب شوگر اینڈ فاسفیر تک ڈیک بون کی طور پر ایکٹ کر رہی ہوتی ہے آئیے اپنے رنگ و نسل کے خور سے نکلیں اور اچھی رنگ اپنائیں اور وہ محبت امن کا رنگ ہو اسلام کا رنگ ہو پاکستان کا رنگ ہو میرا نام نہدیر رزوی ہے میں کلاس نائنٹھ میں پڑھتی ہوں اور میں الغازی بابر علم سائنس کیڈمی میں پڑھتی ہوں اور یہاں پہ کلاسز بہت اچھی ہیں یہاں کا تیس سسٹم بھی بہت اچھا ہے اور اکارڈنگ ٹو بورٹ پیٹرن ہے اور تیس ٹائم کے ہوتا ہے اور سارا کچھ اکارڈنگ ٹو بورٹ پیٹرن ہے اور یہاں کے انوارمنٹ بہت اچھا ہے اور میں یہاں سے بلکل سیٹسفائیڈ ہوں یہ جو ہماری کلاسز میں لیکچر سسٹم کے بعد ہم لوگ انہیں بچوں کی بہتری کے لیے ٹیسٹ سسٹم جو اپنا بنایا ہے وہ انتہائی شاندار ہے ایک دن ٹیسٹ ہوتا ہے اگلے دن بچوں کو ٹیسٹ مارک ہو کے واپس مل جاتا ہے اور اسی کا میسج جو ہے ریزلٹ کا وہ بھی پیرنٹس تک پہنچ جاتا ہے تو جب یہ ریزلٹ پہنچتا ہے پیرنٹس تک تو ان سے ہم کنٹیکٹ میں بھی رہتے ہیں کہ بچہ کس پوزیشن میں ہے چھٹی کرتا ہے بچہ تو اس کا بھی بتایا جاتا ہے اور اسی طرح کنٹیکٹ کی وجہ سے بچوں میں بہتری آتی ہے اور والدین کو بھی بچوں کی پروگریس کا پتہ چلتا ہے تو آگے جو ہے اکیڈمی کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے یہ کہ ہماری ایکسٹریکرکولر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں جیسے ہمارے سپورٹس ہوتے ہیں اینوال سپورٹس اور جو ہے فنکشن کے حوالے سے جو ہمارا اینوال فنکشن ہوتا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو انتہائی شاندار پرفومنسز ہوتی ہیں فنکشن میں بہت اچھا مطلب ہے دیکھنے کو ملتا ہے پیرنٹس بھی انوائٹ ہوتے ہیں اس میں اور اینوال فنکشن میں بہت ساری نئی چیزیں نیا ٹیلنٹ ہمارے سامنے آتا ہے جو کہ اکیڈمی کے لیے ہمارے اس ڈسٹرک کے لیے پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور انشاءاللہ ہم ہر وقت اسی طرح کام کرتے رہیں گے محنت سے لگن سے جی جی الحمدللہ پیرنٹس بلکل مطمئن ہیں کیونکہ پیرنٹس کا فیڈبیک ہمارے تک آتا ہے اور جب وہ ریزلٹ کے دن یہاں پہ آتے ہیں ملنے کے لیے ریزلٹ سے اگلے دن تو بہت خوشی ہوتی ہے جب وہ دھیروں دعائیں دیتے ہیں ہمیں تمام سٹاف کو پوری اکیڈمی کو مینجمنٹ کو بہت ساری دعائیں دیتے ہیں تو اس وقت مطلب سارا فخر سے بلند ہو جاتے ہیں ہمارا کہ ہم واقعی کوئی اچیب کر رہے ہیں ٹارگٹ اپنا نیو جنریشن کے لیے یہ ہے کہ بڑھوں کی ریسپیکٹ کریں والدین کی ریسپیکٹ کریں سپیشلی اور جو کچھ والدین اور ٹیچرز آپ کو کہتے ہیں وہی بات مانے اور آپ کی کامیابی ہے اور یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی وجہ سے آپ کے والدین فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد ہے اور اتنی اچھی اولاد ہے یا اتنا اچھا ہمارا بیٹا بیٹی ہے تو اس سے بڑھ کے خوشی کی بات انسان کے لیے زندگی میں نہیں ہو سکتی تو اس لیے محنت کریں والدین کا جو بھی حکم ہو اسے مانے اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی اسلام علیکم میرا نام عبدالعوف ہے اور میں الگازی باب العلم اکیڈمی میں بتا اور ٹیچر کام کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اگر ہم ادارہ حاضر کے متعلق بات کریں تو مختلف اداروں میں کام کیا ہے تقریباً پدنا سال سے اس پروفیشن سے منسلک ہیں لیکن یہاں کی جو خاص بات ہے اگر ہم دیکھیں اگر دوسروں کے جو اور بھی ہمارے ریجن میں ادارہ حاضر موجود ہیں تو ہم یہاں ٹیسٹ کا جو نظام ہے اس پر اگر بات کی جائے تو وہ اگر ہم یہ کہیں کہ اپنے ڈسٹک کی بات کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہمارا ٹیسٹ نظام ہے یہ انتہائی بہترین اور عالق اسم کا ہے اور اگر ہم ادارہ حاضر کی مکمل فیکیلٹی کے متعلق بات کریں تو تقریباً تباہم لوگ جو ہیں وہ پوسٹ گریجوئٹ لوگ ہیں اور تیسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں منیجمنٹ ہے اور جو ادارہ حاضر پرنسپل صاحب جناب ملک مدسر شبیر دھت صاحب ہیں انتہائی کارپریٹیو درین جو یہ ان کا سٹاف ہے اور خاص طور پہ جو سپروائدری سٹاف ہے انتہائی بےمثال قابل لوگ ہیں اور اہم جو بات ہے جو جس کا ذکر کیا جانا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے یہاں کا جو منیجمنٹ ہے وہ مکمل طور پہ بچوں کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہتی ہے اور کہیں بھی کسی بھی سٹوڈنٹس کو کسی بھی ایسی جگہ کوئی پرابلم ہو کسی سبڈیٹ کے لحاظ سے ہو یا اور بھی بہت سارے انڈویجولی پرابلم ہو سکتے ہیں تب بھی جو ادارہ حاضر پرنسپل صاحب ہیں اور ان کی جو منیجمنٹ ہے تو وہ اس زمن میں بھی ایک قدم آگے بڑھ کے جو ہے بچوں کے ساتھ کارپریٹ کرتے ہیں اور اس زمن میں جو والدین ہیں ان کا جو بعد میں ایک سمجھئے کہ ان کے پاس فیڈ بیک ہے وہ انتہائی جو ہے وہ گولڈن الفاظ میں ہوتا ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ کسی بھی ادارے کے لیے ایک انتہائی زبردست ایک اچیومنٹ ہے ادارہ کی جانت سے جی سر میں اس اکیڈمی سے بہت زیادہ سیٹیسفائیڈ ہوں یہاں کا تعلیمی میار بہت اچھا ہے اور یہاں پہ ہماری ٹیسٹ کی صورتحال بہت اچھی چلتی ہے سر یہاں پہ ہر روز ہم لوگوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ویک کے انڈ پہ ہم لوگوں کی ریپورٹ ہمارے پیرنٹس کو سینڈ کر دی جاتی ہے یہاں کے سیڈی سے بہت زیادہ متاثر ہوں اور یہاں کے ٹیچر اور سلاف بہت کلیبریٹیو ہیں جی بالکل میں ہر اس ٹیڈنٹ کو کہنا چاہوں گا جو 6-7 میں کہ وہ الغازی بابو العلم کو ضرور جوائن کرے تاکہ اس کا کانفیڈنس کے ساتھ اس کے تعلیمی میار بھی ڈیویلپ ہو یہاں کے اگر بچہ سکشی پرسنٹ پہ آتا ہے تو وہ نائنٹی فائی پرسنٹ تو ہر بچہ کر کے جاتا ہی جاتا ہے اور میں کنفرم کہہ کہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو بچہ اس اکیڈمی میں سے نائن ٹینتھ کرے گا وہ پورا بارٹ ضرور ٹاپ کرے گا